جس نے سبق یاد کیا بہرحال یہ میرے دوست کا حکم تھا ابھی دوستو میرے بہت ہی پیارے دوست جنب راکیش کمار کانسلر صاحب کا میں بہت ہی مشکور ہوں ممنون ہوں انشاءاللہ ایک بہت خوبصورت منظر آپ کی آنکھیں دیکھنے والی ہیں بھی دس یا پندرہ منٹ میں جو ہم راکیش کمار جی کا سوادت کریں گے اور سمان سمار ہوگا انشاءاللہ تو بہرحال میرے دوست کا حکم تھا اور میں اپنے دوست کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے ایک مطلع اور ایک دو شیرہ کی زہمتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ جذبات سے نہ لینا کوئی کام عشق میں ہے جذبات سے نہ لینا کوئی کام عشق میں ہے آسو بہانے پڑتے ہیں ہر گام عشق میں کہ جذبات سے نہ لینا کوئی کام عشق میں آسو بہانے پڑتے ہیں ہر گام عشق میں اور سولی کبھی صلیب کبھی سنگ ساریاں زہور مہشیر دیکھیں کہ سولی کبھی صلیب کبھی سنگ ساریاں ملتے ہیں عشقوں کو یہی نام عشق میں کہ سولی کبھی صلیب کبھی سنگ ساریاں ملتے ہیں عشقوں کو یہی نام عشق میں اور شیر ملائضہ فرمائے صرف بھائی کہ میرے اشار سن کے وہ کرنے لگے سوال میرے اشار سن کے وہ کرنے لگے سوال کیا ہو گئے ہیں آپ بھی ناکام عشق اشارus چرا ناکام عشق ماں صح perspective اصل میں ڈامنی میم کی حکم عزبال کیا میں میرے میں دھیان نہیں دیا تھا قیقت مرہ لیکن وقت جب میں خون اللہ بھول گئی تھی کیا گیا جائے بہرحال کہ سولی کبھی صلیب کبھی سنگ ساریاں ملتے ہیں عاشقوں کو یہی نائش میں بہرحال ایک غزل کا مطلع دو تین شیر کہ نقالب داغ مومن میر اس کا ظہور بھائی نقالب داغ مومن میر اس کا ہمیں ہیں موضوع تقریر اس کا بہت بہت شکریہ دوستو کہ نقالب داغ مومن میر اس کا ہمیں ہیں موضوع تقریر اس کا اور میری کٹیا نہیں چھوڑی ہے اس نے میری کٹیا نہیں چھوڑی ہے اس نے محل بھی ہو چکا تعمیر اس کا محل بھی ہو چکا تعمیر اس کا اور شیر دیکھیں کریم الدین بھائی اسے میں باوضو ہو کر پڑھوں گا سیما ساگر صاحبہ اور میں تمام اپنے دوستوں سے درخواست گزار ہوں کہ یہ وہ محفل ہے کا دور چل رہا ہے سیما ساگر صاحبہ یہ محفل کا وہ دور چل رہا ہے کہ اگر ایک مصرہ بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کر لی تو ہمارا ساہتیہ نہ آنا کامیاب ہو جائے چونکہ یہ دور وہ ہوتا ہے جو عدیب جیسا کہ پوری بوڈی میں دماغ جو اپنا مقام رکھتا ہے تو یہ مقام وہ ہے سمجھیں اس مقام پہ بھی یہ محفل پہنچ چکی ہے ایک ایک مصرے کی ایک ایک شیر کی حالانکہ میں کوئی شاعر نہیں ہوں درہل بہت بہت شکریہ کہ نگالی داغ مومن میر اس کا ہمی ہیں موضوع تقریر اس کا جی اچھا میری کٹیا نہیں چھوڑی ہے اس نے محل بھی ہو چکا تعمیر اس کا حریفتی بھائی اسے میں باوضوع ہو کر پڑھوں گا اسے میں باوضوع ہو کر پڑھوں گا ملا جو فت کیا تحریر اس کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اسے میں باوضوع ہو کر پڑھوں گا ملا جو فت کیا تحریر اس کا اور سیب بھائی تابش بھائی اور ہمارے محبوب امین صاحب اور حیمن شرمہ دل صاحب میرے شیر کی حفاظت کیجئے گا اگر کچھ کہنے کی کوشش کی ہو تو آپ کے دعائیں چاہوں گا کہ نا غالب داغ مومن میر اس کا ہمی ہیں موضوع تقریر اس کا مجاہد زخم کھا کر ہس رہا تھا مجاہد زخم کھا کر ہس رہا تھا لہو پیتی رہی شمشیر اس کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ عرفان بھائی بہت بہت شکریہ سیب بھائی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کہ مجاہد زخم کھا کر ہس رہا تھا بہت بہت شکریہ 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 دیکھیں میرے لیے یہ بائی سے سند جنابِ ظہور زہیر آبادی صاحب بہت ہی معتبر شخصیت کے مالک ہیں کہ مجائن زحم کھا کر ہس رہا تھا لہو پیتی رہی شمشیر اس کا نغال دا مومن میر اس کا ہمی ہیں موضوع تقریر اس کا یقینا وہ مقدر کا دھنی ہے دیکھیں زہور بھائی جگدیش بھائی آپ کی محبتوں کو سلام دس منٹ کے لئے حاضر ہوئے تھے اور تقریباً دو گھنٹے ہو گئے لیکن یہ عددی ہماری وراثتیں ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے کہ نغال دا مومن میر اس کا حمیہ موضوع تدریر اس کا یقیناً وہ مقدر کا دھنی ہے شیر دیکھیں درشن بھائی شیر دیکھیں اگر کچھ ہو گیا ہو تو ملائزہ فرم ایک مطلع مطلع کہتے ہیں غزل کے پہلے شیر کو کہ نغال دا مومن میر اس کا ہمی ہیں موضوع تقریر اس کا یعنی ٹارگیٹ اس نے ہمی کو بنا رکھا ہے وہ ذہن میں رکھئے اور یہ شیر ملائزہ فرمائے یقیناً وہ مقدر کا دھنی ہے نشانے پر لگا ہر تیر اس کا بات بہت شکریہ بات بہت شکریہ یقیناً